اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آجک بے انتہا مجارب اور جلالی ترین وظیف و عمل سید الشہدہ عبا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں آقا مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے اس مجارب ترین وظیف و عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہ رجب کے آخری پیر لاسٹ منڈے آف ماہ رجب کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے مومنین قطن بھی آج منڈے والے پورے دن میں کسی بھی وقت اس وظیف و عمل سے غافل نہ رہے ماہ رجب کی آخری پیر ہے مقدر و بخت کو سوارنے کے ایام اور یہ گھڑیاں ہیں خداوند مطال کی بارگاہ میں حق حسین ابن علی کا واسطہ دے کر پانچ منٹ سے بھی کم کا اس مختصر ترین وظیف عمل کو لازمان کیجئے خداوند مطال خون ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے صدقے میں اس مجورب اور جلالی ترین ذکر کے صدقے میں آپ کو اس قدر عطا کرے گا اس قدر عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی تکالیف کا ختمہ ہوگا ہر قسم کے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے آپ کو نجوات ملے گی آئندہ آنے والے ماہ رجب تک آپ کے زندگی میں اتمنان اور سکون اور راحتے رہیں گی خداوند مطال کے خصوصی لطف و کرم برکات اور انعیات کی بارش آپ پر ہوگی خداوند مطال زمین اور آسوان کے چھپے ہوئے خزانوں کا آپ کے لئے ظاہر کر دے گا آپ کے ہر ناممکن کام ممکن بن جائیں گے آپ کے ہر حاجت آپ کو عطا کر دی جائے گی کتنی بھی دیری نہ کوئی حاجت ہو کوئی منت ہو کوئی مراد ہو جو نہ مل رہی ہو مومنین ماہ رجب کی آخری پیر والے دن خصوصی طور پر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس وظیفی عمل کو کر کے خداوند مطال کو حق ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو لازمان طلب کرے اور اپنے اور اپنے نسلوں کے مقدر و بخت کو سوار لیجی بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج ماہ رجب کے آخری پیر والے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اس کے بعد پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے خداوند مطال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے بہتر مرتبہ سیونٹی ٹو ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا اللہ کن فیقون بحق عبا عبداللہ الحسین اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے خداوند مطال کی بارگاہ میں مسائب غربت و غریبی عبا عبداللہ الحسین کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کی رسک میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند مطال صدقہ عبا عبداللہ الحسین علیہ السلام آپ کی ہر مراد کو آپ کو عطا کر دے گا اور آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو با مراد کر دے گا اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجوہم اجمائین